ہیلو ایرون ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے سیٹوٹ چینل میں آج ہم بات کریں گے کہ حمل کے تیسرے ماہ میں کون سی خوراک آپ نے کھانی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے وائٹیمن بی سکس سے بھرپور غزائیں حمل کے تیسرے ماہ میں عام طور پر مورننگ سکھنس جیسے کہ نوزیا وومنٹنگ بہت زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ جی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر وائٹیمن بی سکس کی کمی ہوتی ہے تو وائٹیمن بی سکس سے بھرپور اگر آپ غزائیں لیں گے تو آپ کو نوزیا وومنٹنگ جیسی جو علامات ہیں وہ کم ہوں گی اور ان تکلیر سے آپ کو نجات ملے گی وائٹیمن بی سکس حاصل کرنے کے لیے آپ گوشت انڈے اس کے علاوہ جو ترش پھل ہوتے ہیں وہ پھل جن میں وائٹیمن سی زیادہ پایا جاتا ہے مونگ پھلی سیڈز یہ ساری چیزیں وائٹیمن بی سکس سے بھرپور ہوتی ہیں نمبر ٹو فولیٹ رچ فوٹ آپ نے ایسی خوراک کھانی ہے جس میں فولیٹ اور فولیک ایسٹ زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کے بچے کی دماغ کی گروہت کے لیے اور سپائنل کارڈ کی دیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے وہ خوراک جن میں فولیٹ اور فولیک ایسٹ پائے جاتا ہے ان میں بروکلی سٹریس فروٹس بینز سبس پتو والی سبزیاں اور پالک شامل ہے یہ ساری چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں نمبر ٹری پہ ہمارے پاس ہے اومیگا ٹری رچ فوڈ اومیگا ٹری رچ فوڈ آپ کے بچے کی دماغ کی نشنما کے لیے اور بچے کی آگوں کی نشنما کے لیے ضروری ہیں وہ خوراک جن میں اومیگا ٹری پائے جاتا ہے ان میں ہمارے پاس اخروٹ فلیکس سیڈ سالمن فش اور کینولا آئل شامل ہیں نمبر فور ہمارے پاس ہے تازہ پھل پھلوں کے اندر انٹی آکسیڈنڈ اور بہت سارے ویٹمین منٹرل پائے جاتے ہیں اس میں وہ تمام غزائیزہ پائے جاتے ہیں جو آپ کے اور آپ کے آنے والے بچے کی نشنما کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں تو تازہ پھلوں کا آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے پھلوں میں آپ مالٹا امرود سیپ سٹرابری اور انار کا استعمال کر سکتی ہیں